دوستو ہم جس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کا انداز اور رہن سہن اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے رہن سہن اور ان کی روایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی دوستو آج ہم بات کریں گے وادی ایک کلاش کے بارے میں جہاں نہ صرف لوگوں کا رہن سہن منفرد ہے بلکہ مذہب اور اسم و رواج بھی انتہائی دلچسپ ہیں اس کے علاوہ ان کا شادی کرنے کا منفرد طریقہ بچوں کی پیدائش پر عجیب و غریب رسومات اور مرنے کے بعد وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ جانی ہے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سادھی اگر بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کوہ ہندو کشم واقعے قبیلہ ہے جو صبح خیبر پختون خا کے زیلہ چترال میں آباد ہے یہ قبیلہ کلاشو زبان بولتا ہے جو دردی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان کے عباؤ اجداد شام سے نکل مکانی کر کے اس وادی میں آباد ہوئے قاتل حسینہوں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثیریت آگ پرست ہے ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر رکھا ہے تاہم آگ کی پرشتش اور بد پرستی اس وادی کا نمائی مذہب ہے ان کی مذہبی رسومات میں ناچنا اور جانوروں کی قربانی کرنا شامل ہے کیلاش عورتیں لمبی اور کالی پشاکیں پہنتی ہیں جو کہ موتیوں کے ساتھ سجائی گئی ہوتی ہے کالے لباس کی وجہ سے انہیں چترال میں سیاہ پوش بھی کہا جاتا ہے کلاشی مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس یعنی شلوار کمیز پہنتے ہیں پاکستانی معاشرے کے برعکس وادی کلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملا برا نہیں سمجھا جاتا وادی کلاش میں بچلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے یہاں پر صرف اور صرف حاملہ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے ایک روایت بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہے کلاش قبیلے کی ثقافت چترال میں آباد تمام قبائل سے جدہ گانا خصوصیت کی حامل ہے ان کی ثقافت مسلم آبادی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے اور اسی ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بعد یہ کلاش آتے ہیں کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے ان کے مطابق جیسے کسی بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتا ہے اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتی ہیں مرنے والے کو ایک دن کے لیے کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کے کھانے کے لیے بیل اور بکرے زبا کیے جاتے ہیں اور شراب نوشی کا خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو خوشی خوشی دنیا سے الویدہ کیا جانا چاہیے ان رسومات میں شراب کباب ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے مرنے والے کے ساتھ پیسے، سگرٹ اور شراب رکھی جاتی ہے پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردے کو تابوت میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے لیکن دور حضر میں کبرستان میں مردے کو دفنانے کا رواج ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی وادی ایک کلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوستن بیس لاکھ میں پڑتی ہے کم سے کم آٹھ لاکھ اور زیادہ سے زیادہ چالیس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے فوتگی کی طرح ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی حیران کل رسومات ہیں شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بھگا کر لے جانی ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کے والدین گاؤں کے معزز لوگوں کو اس بات کی خبر کرتے ہیں جو کہ لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی یا وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے اس کے بعد یہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شدکت کرتے ہیں شادی کے چوتھے دن لڑکی کا مامو لڑکے کے گھر آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور بندوق توفے کے طور پر دیتے ہیں اور اسی طرح دونوں خاندانوں میں توہیف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا ہے دوستو وادی ایک کلاش کی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے اگر وہ عورت اپنی رضا مندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو کوئی اطراز کرنے کا حق نہیں ہوتا اسی طرح پہلا بچہ ہونے پر بھی شاندار دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے لیکن دعوت کے تمام آخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں اس کی علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان سے آئے ہوئے ہر رشتہ دار کو دو ہزار روپے نقد دینا ہوتے ہیں اسی طرح اگر پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہوا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا یہاں تک کہ کوئی دوسری جنس کا بچہ پیدا نہ ہو تب تک یہ رشتہ اسی طرح جاری رہے گی اگر کوئی کلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے خالی عرصے میں کلاشی لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپین انجیوز بھی کافی پریشان ہیں وادی کلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے لیکن اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں یعنی یورپین انجیوز کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے جس کے عوض یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے اور اگر کوئی کلاشی مذہب سے بیزار ہے تو کرسچن بن جائے تو دوستو یہ تھی وادی کلاش کی کچھ باتیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ان میں کونسی بات آپ کو سب سے عجیب لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اب ہمیں دیں اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ